ہلو اور ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حلال سکیم کے بارے میں یہ آپ کو ٹاپک اس لئے بولوں گا کہ میں یہاں آنے کے بعد ایسے چیزیں ایکسپیرینس کرا کیونکہ میں جب سٹورنٹ تھا میں اوبر بھی کرتا تھا تو بہت سارے ریسٹورنٹ جانے کا موقع ملا بہت سارے حلال ریسٹورنٹ بھی جانے کا موقع ملا تو میں جو چیزیں نوٹس کرا کہ یہاں پہ جو ہو رہی وہ نیا بندہ آکے اس کو سمجھنے کے لئے ٹائم لگ جاتا تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ہم جب نئے نئے آتے تو ہمارے کو معلوم نہیں رہتا کہ کونسا ریسٹورنٹ میں حلال ملتا کونسا ریسٹورنٹ میں حلال جو ہے گوش ملتا نہیں ملتا تو ہم کیا کرتے سٹکرز پہ ہم ریلائی کرتے تھوڑے پار جب نئے جگہ گئے تو سٹکرز پہ ریلائی کرتے یعنے تو پوچھ لیتے کہ آرے بھائی حلال ہے یا نہیں ہے تو بہت سارے ریسٹورنٹ میں دیکھا مانٹریال میں جو اس سے پہلے جو اونر تھے وہ لوگ حلال سوک کرتے تھے لیکن کیا ہوا وہ ریسٹورنٹ نہیں چلا یا ان لوگ کو کوئی موو ہونا پڑا یا کوئی بھی ریزن کی وجہ سے کیا کرے وہ ریسٹورنٹ کو وہ لوگ بیجتی ہے کسی اور کو تو اس میں کیا ہو گیا یا جو ہے ان کے اونرز بدل گئے تو اس میں کیا ہو گیا وہ سٹکرز جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے لیکن ادھر آرہا کون سا گوش ہمار کو معلوم نہیں ہے حلال ہے یا نہیں ہے جب آپ جا کے ریسٹورنٹ والے سے پوچھے کہ ارے بھائی کیا ہے حلال ہے ہاں حلال ہے آپ لے رہے سکتے لیکن جب آپ کیا بلتے ہیں ڈائیو ڈیپ کرتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ اچھا حلال کیا ہے اگر آپ پوچھے دو تین سپلائر سے آرہا کون سا سپلائر وہ کیا ہے کیا نہیں کچھ بھی نہیں ملتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں ہاں پہ حلال لکھا ہے وہ سٹکر ہے تو یہ حلال بیچ رہے ہوں گے ایسے جو ہے کئی ریسٹورنٹ میں مانٹریل میں دیکھا کئی ریسٹورنٹ بولتے ہیں جن کو میں گن کے بتا سکتا کہ اچھا بھائی یہی ریسٹورنٹ میں دیکھا جن کو مشہور ہے کہ یہاں پہ حلال ملتا نہیں ملتا لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ وہ لوگ کا ملتا نہیں ملتا شک میں آگئے لیکن بندے کیا ہے نہیں نہیں ہلال ہے بولکہ کھا لے رہے تو ایسے جب آپ آتے ہیں تو کینیڈا میں کیسا ہے بولے تو جیسا میں بولا کیاپٹللسٹک اکانومی ہے یہاں پہ جو ہے ہر ایک دن جیسا ایک ایک گھنٹے کو پیسہ جاتے جا رہا چاہے پر اپلائی کو پی کر رہے یا رینڈ پی کر رہے تو ایک موقع ہے ایسا آ جاتا کہ بندوں کے لیے جو چاہے کوئی بھی رہو چاہے ہماری کمیونٹی سے رہو یا کوئی اور کمیونٹی سے رہو پیسہ ہی میں نہیں ہو جاتا ان کے لیے حلال رہو نکو رہو دوسرے کا کیار ہے جیسا یہودیاں ہیں وہ لوگ کوشر کھاتے وہ لوگ کیا کرتے بول کے بولے تو وہ لوگ ایک سپیسیفک جگہ رہتی مال میں رہتا ہے کہ اچھا بھی یہیں کوشر ملتا تو وہ لوگ وہیں کھاتے کوئی اور جگہ نہیں کھاتے ہم کیا کرتے بولے تو بھروسہ کر لیتے آرے بھائی حلال ہے نا بولے سرکا تو اس میں کیا ہو رہا بولے تو لوگاں جو ہے جو حلال نئی بھی بیچ رہے نا وہ لوگ بھی نئے نئی کسٹومرز بڑھتے بول کے حلال بیچ رہے بول کے بول دیتے یعنی صرف کسٹومرز بڑھانے کے لیے وہ حلال لگاتے رہے وہ ایک سرٹیفیکٹ دوسرا حلال ہے وہ کہاں کاسے مل رہا کیا مل رہا کون سی کس کے اوثنٹک ہے یا نہیں ہے یا کس پہ بھروسہ کر سکتے ہم کو آئیڈیا نہیں ہے لیکن ہم دیکھ لیتے کہ اچھا وہ سرٹیفیکٹ بھی اس کے پر ہے اور دوسرا کیا ہے بول کے بولے تو اس کے پر لکھا بھی ہے سٹکر بھی لگا لگاوا ہے تھوڑا ایسا ہے ریشتورنٹس میں کہ وہاں پہ پورگ بھی بیچ رہے وہاں پہ حلال ریشتورنٹ بھی بول کے ہیں یعنی وہی کڑے میں آپ کو پورگ بھی بنا رہا وہی کڑے میں آپ کو نانویج بھی بنا رہا پھر اس میں حلال ہے بھی بیچ دے رہے تو ایسے بھی ہے تو جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو حلال کہاں پہ ہے کیا نہیں ہے یہ اچھا تحقیق کر کے وہ کرو بہت سارے لوگ کیا کرتے بولے تو ایسے تو دیکھو گوشت کے دکانہ بھی یہاں پہ ہے بہت سا ہے جس میں آپ خود سے بنا لے سکتے ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی ایسا دکھرا کہ ایکشورٹی نہیں ہے اچھا بھئی سہی میں ہے یا نہیں ہے تو لوگ یہاں پہ کیا کرتے کہ ایک گروپ بنا لیتے گروپ بنا کے ایک بکرہ لائے بکرہ لائے چار حصے یا پانچ حصے کر کے پانچ جنے باٹ لیتے اس کو کیسا بھی یہاں پہ فریزر میں رکھتے تو لوگ فریزر میں رکھ کے اس کو رکھ لیتے تو ان کو بھی ایکشورٹی رہتی کہ ہمارے سامنے ہوا کہ حلال گوش ہے بلکہ ان کو بھی ایکشورٹی رہتی اور کیا بولتے ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان لوگ بھی افورڈ کر پاتے یعنی پانچ کلو لے لیے دس کلو لے لیے ایک ایک جانہ کر تو اس میں ایسا manage کر لیتے اگر ایسا ہے کہ میں شک ہے یہ چیز کر سکتے لیکن یہ طریقے سکر بہت ہو رہا یعنی پتہ نہیں چلتا کیا کون کیا بیچرا کیونکہ ہر چیز پیسہ 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 بھاگ رہے ہوگا سب پتہ چیز دن پیسہ ڈبل کنا تو اس میں کیا بیشتے لوگوں کا ماننا ہے نہیں ماننا ہے انکہ بیلیو ہے کیا ہے کھانا نہیں کھانا نہ کو رہو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا آپ بھی تھوڑے ریشتورنس میں دیکھیں گے کھانا خراب ہو نے بھی ہر ریشتورنس میں نہیں ہوتا لیکن بتا ایسا ہوتا جب آپ اپنیلیس ٹک اکانومی میں آگئے تو آپ کو پیسے کے لیے لوگ کچھ بھی کرتے ہیں اس وجیسے آپ جب بھی کئی بھی حلال جگہ جا رہے تو اچھے certify کیا بولتے surety رہنا کی اچھا بھی ملتا اگر آپ کو پچھ نیت like share and until next jame allah peace